بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو یہ عالی مدد آج کا ہمارا ٹاپک امام کی ڈائمن جبلی امامت دے کی کیا اہمیت ہے اور کیا سگنیفیسنٹ ہے اور ہم کیوں ایک امام کی سلور جبلی ڈائمن جبلی گولڈن جبلی وغیرہ مناتے ہیں اسماعیلی طریقہ جو اسلام کا بہتینی طریقہ ہے اور امام اسماعیلی طریقے کے امام ہے اور اسماعیلی ہی ان کو فولو کرتے ہیں تو پھر ان جبلیوں کے ذریعے سے جو باہر چڑچا ہوتی ہے اور لوگوں کو جو پڑا چلتا ہے ٹی وی ریڈیو نیوز پیپر وغیرہ کے ذریعے سے اس سے ہمارا کیا مطلب ہے کیا مراد ہے کیا وجہ ہے ان جبلیوں کو بنانے میں سب سے پہلے ہم امام اڈے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم جبلیوں کو سمجھتا گئے امام اڈے وہ دن ہوتا ہے جس دن خداون تالہ کا وعدہ جو انہوں نے لوگوں سے کیا ہے کہ ہم آپ کے لیے یعنی کہ لوگوں کے لیے ہر زمانے کے اندر ایک حادی رکھیں گے یعنی کہ ہم لوگوں کو کبھی بھی ہدایت سے محروم نہیں کریں گے یہ خداون تالہ کا وعدہ ہے اگر آپ قرآن کے اندر خداون تالہ کے اس وعدے کو دیکھیں کہ کیا وجہ ہے کہ خداون تالہ نے کبھی بھی کسی زمانے میں بھی لوگوں کو ہدایت کی بگر نہیں چھوڑا تو یہ ایک حجت ہے خداون تالہ کی طرف کہ وہ لوگوں کو ہر ہمیشہ ہدایت کرتا رہے تاکہ کل یعنی کہ روز قیامت میں انسان کے پاس کوئی بھی اسکیوز نہ ہو کہ ہم اس لئے بھٹک گئے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ہدایت نہ تھی اب قرآن کی سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر سیون کے اندر اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یہی خداون تالہ کا ہم سے وعدہ ہے اور ہر امامت کے دن خداون تالہ کا یہ وعدہ پورا ہوتا ہے چونکہ امامت کے صرف اسماعیلی بناتے ہیں تو کیا یہ وعدہ صرف اسماعیلیوں کے لئے پورا ہوا نہیں امام امام الناز بھی ہوتا ہے یعنی کہ تمام لوگوں کا امام اور امام المتقین بھی ہوتا ہے یعنی کہ پاکیزہ لوگوں کا امام ایز اسماعیلی یہی امام ہمارے لئے امام متقین ہے اور تمام لوگوں کے لئے جنرلی امام امام الناس ہوتا ہے چاہے لوگوں اس کو مانے یا نہ مانے اس کو فولو کرے کا نہ کرے خداون تالہ نے انسان کو عقل دی ہے وہ اپنی فری ویلز ہے چاہے تو امام زبان کو فولو کرے اور اگر نہ چاہے تو نہ اسی طرح سے اسماعیلیوں کے اندر بھی جو اسماعیلی چاہے تو امام کو فولو کرے اور جو چاہے تو نہ فولو کرے فری ویلز ہمارے ہاتھ میں دیئے پھر یہ بھی ہمارے ہاتھ میں فری ویلز دیئے کہ ہم امام کو کتنا فولو کرتے ہیں کہ ہم امام کو اس وقت فولو کرتے ہیں جب ہمارے لئے آسانی ہو convenience ہو یا ہم امام کو ہر بات میں ہر لیات سے ہر طریقے کے اندر ہر روز ہر مرتبہ ہر چیز کے لئے فولو کرتے ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں آئے ہم قرآن کے اندر اور خداون تعالیٰ کے وعدوں کو دیکھیں خداون تعالیٰ نے وعدہ کیا یہ سرہ نور ہے آیت نمبر پیس آئے آئے مزوہ خدا کا وعدہ ہے کہ نورا نالا نور یعنی کہ میرا نور دنیا میں ہر امیشہ ایک نور کے بعد دوسرا نور ہوگا یعنی کہ ایک امام کے بعد دوسرا امام ہوگا اور یہ امامت کا سلسلہ ہر ہمیشہ خداون تعالیٰ کے وعدے کے مطابق دنیا میں جاری وہ ساری رہتا ہے اور فرماتے ہیں کہ چاہے کتنا بھی لوگ اس نور کو بجانے کی کوشش کرے ہیں خداون تعالیٰ ہرگز اس نور کو بجھنے نہ دیں گے دیکھیں آپ سرہ توبہ کے اندر آیت نمبر بتیس اور سرہ نمبر چھے آیت نمبر ایک سو بائیس کہ کچھ لوگ ہیں جو ہر ہمیشہ اس نور کو بجانے کی کوشش میں جاری رہتے ہیں لیکن خداون تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ہرگز اس نور کو بجھنے نہ دیں گا چاہے لوگوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے چاہے لوگوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے کہ یہ امام کیوں اپنے امامت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن امام اس کو بجھنے نہیں دیں گا بلکہ خداون تعالیٰ وعدہ فرماتے ہے کہ میں اپنے نور کو مکمل کر کے چھوڑوں گا اب ضرور سورہ توبہ کے اندر اس ریفنس کو دیکھیں کہ کس طرح سے خداون تعالیٰ اس بات کو جانتے ہیں کہ دنیا میں لوگ امام کو اپنے جیسا شخص مانیں گے اپنے جیسا انسان سمجھیں گے اور جب وہ نور اور امام ہونے کا دعویٰ کریں گا تو لوگ اس کو بجانے کی کوشش کریں گے کیا ہم نے اپنے ہسٹری کے اندر نہیں دیکھا کہ امام لیکن امامت کو نہ بجا سکے وہ یعنی کہ اس نور کو جو وعدہ تھا کہ دنیا میں ہر ہمیشہ نور ایک نور کے بعد دوسرا نور رہیں گا اس کو نہ بجا سکے اب دیکھیں آئی ایم اس با کے اندر ہی کہ یہ کسا نور ہے کہ اگر وہ دوسرے کو نہ بھی چھوے تو خود با خود جل جاتا ہے یعنی کہ ایک امام کے بعد دوسرا امام اور ایک نور کے بعد دوسرا نور نور پر نور ہر ہمیشہ جاری اور ساری رہتا ہے چاہے لوگ اس کو کتنا ہی الگ کر کے دور کر کے اس کو بجانے کی کوشش کریں لیکن وہ خود بخود جل جاتا ہے امام اد اس لئے ہم مناتے ہیں تاکہ ہم celebrate کریں اس خدا من تعالی کے وعدے کو کہ یا اللہ تیرا وعدہ ہمارے لئے مکمل ہوا اور بے شک جسا سے تُو نے فرمایا ہم نے ایسا ہی پایا اب آئیں جبلی پر قرآن کے ایک ریفرنس سے ہم اس کا آگاز کرتے ہیں خدا من تعالی قرآن کے اندر سورہ ریمان کے اندر آیت نمبر 29 یہ سورہ نمبر پچپن ہے آیت نمبر 29 میں فرماتے ہیں کہ وہ ہر روز ایک نئی شان میں ہوگا اور آپ دیکھیں امام آج ہر روز ایک نئی شان سے ہے روز اگر یہ ایسے خدا من تعالی کی بات ہوتی جس کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ جس تک ہماری پوچ ہے نہ ہماری کوئی understanding اس تک پوچ سکتی ہے نہ کوئی تصور اس کی شان کل کسی تھی آج کل کسی ہوگی ہمیں پتا نہیں چلے گا کیونکہ وہ ہماری پوچ سے باہر ہے لیکن امام کہتے ہیں خدا من تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہر روز ایک نئی شان میں ہوں تو ہم کے ساتھ دیکھیں اس کی شان کو ہم امام کے اندر اس کا جو نور ہے اور امام کی جو آج شان ہے اور روزان ایک نئی شان کے ساتھ وہ ہمارے سامنے اور دنیا کے سامنے موجود ہے اور اس طرح سے ہم خدا من تعالیٰ کی شان کو دیکھ سکتے ہیں خدا من تعالیٰ کی نور جو اس نے مکمل کر دیا ہمارے لئے لوگوں کے لئے اس کو ہم روزان ایک نئی شان میں دیکھتے ہیں کبھی وہ دس سالہ انورسری کے انوران سے کبھی وہ سلور جبلی کے انوران سے کبھی وہ نور کے ساتھ ایک نئی شان کے ساتھ ہر روز ہمارے سامنے موجود ہے اور فرماتے ہیں کہ وہ نور سے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے یہ قرآن کے اندر آپ دیکھیں سورہ نمبر چھے آیت نمبر 112 کہ امام نور سے یعنی کہ خدا وندی نور سے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے یہ اس کی شان یہ خدا وند اللہ کی شان تو یہاں پر کوئی ساتھی پوچھ سکتا ہے کہ پھر یہ سب لوگ کیوں نہیں دیکھ پاتے ہیں یہ خدا وند اللہ کا نور خدا وند اللہ کی شان یہ امام کی تعریف یہ امام کی جبلیاں یہ خدا وند اللہ کا نور یہ خدا وند اللہ کی ہدایت جو ہر زمانے میں ہمارے درمیان میں موجود ہے تو لوگ کیوں نہیں دیکھ پاتے ہیں تو اس کے لئے خدا وند اللہ قرآن کے اندر سورہ نمبر بائیس آیت نمبر فوری سکس میں اس کو ایکسپلین کرتے ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ آنکھے تو رکھتے ہیں آنکھے تو ہیں مگر اندی ہیں یہ اپنے آنکھوں سے تو دیکھتے ہیں مگر ان کے دل اندے ہیں تو آیت کچھ اس رس ہے بات یہ ہے کہ آنکھے اندی نہیں بلکہ دل ہے جو اندے ہیں ایک فرمان سلطہ محمد شاہ ہماری جانے اس امام سے فضا ہو سب سے پہلے فرمان میں فرماتے ہیں کہ یہ آخر زمانہ ہے اس زمانے میں مومنین ماجیدات کو دیکھیں گے اور دوسرے لوگ بھی دیکھیں گے جو ادور دل والے ہوگے وہ اس پر بالکل ہی یقین نہیں کریں گے یہ خدا ماجیدہ ہے کہ آج ہم ڈیمان جبلی بنانے جا رہے ہیں یہ خدا من تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس نے اپنے نور کو اس دنیا میں مکمل کیا ہے اور یہ خدا من تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ نور نور ہر ہمیشہ دنیا کے اندر امام اور خدا من تعالیٰ کا نور حاضر وہ موجود رہیں گا لیکن لوگ آنکھ ہونے کے باوجود اندے ہیں کیونکہ وہ دل کے اندے ہیں ادور ایمان والے ہیں خدا من تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یہ سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53 میں ہے کہ وہ اپنی نشانی انفوذ وعفاق میں دکھائیں گے جب تک کہ وہ لوگ یقین نہیں کرتے امام ہر پلیٹ فارم پر خرے رکے فرماتے ہیں کہ میں آل نبی اولاد علی ہوں میں ہی زمانے کا حادی وہ امام ہوں سلور جبلی کے اندر دنیا بر کے لوگوں کو پیغام دیا کہ میں آل نبی اولاد علی ہوں گولڈن جبلی میں ڈائمن جبلی میں یہ ساری جبلیاں لوگوں کے لئے پیغام ہے خدا تعالیٰ کی نشانی ہے کہ میں اپنی نشانی تم کو انفوذ وعفاق کے اندر تمہارے دلوں میں بھی اور تمہارے اطراف میں بھی دکھاؤں گا کب تک جب تک کہ وہ یقین نہیں کر لیتے ہیں خدا کی طرف کوئی حجت نہیں وہ اپنا کام کیے جا رہا ہے اس کا وعدہ ہمارے لئے مکمل ہے اور وہ لوگوں کے لئے اپنی نشانیاں بار بار دکھا رہا ہے اور وہ بار بار دکھاتا رہے گا جب تک کہ ہم یقین نہیں کر لیتے ہیں جب تک کہ لوگ یقین نہیں کر لیتے ہیں یہ ہے خدا وان تعالیٰ کا وعدہ جو ہر امام دے کے دن پورا ہوتا ہے ہمارے لئے اور یہ جبلیاں ہے تاکہ لوگوں کے لئے دنیا کے اندر نشانی ہو کل کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یا پروردگار ہمیں دنیا میں پتا نہیں تھا کہ امام کون ہے کیوں کہ امام نے ہر جگہ پر ہر جگہ پر بار بار یہ فرمایا کہ میں آل نبی اولاد علی ہوں اور میں ہی زمانے کا حادی وہ امام ہوں جس کو ماننا ہے وہ مانے جس کو خدا کے نور کو بجانے کی کوشش کرنی ہے وہ کرے لیکن خدا اپنے وعدے پر پکا ہے وہ اپنے وعدے کو پورا کریں گا وہ ہرگز اس نور کو بجھنے نہ دیں گا اور اس نور کو مکمل کر چھوڑیں گا چاہے لوگوں کو کتنا ہی بورا کیوں نہ لگے اس سے پیٹ پھیر لیتے ہیں یعنی کہ ایسا نہیں کہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ امام کون ہیں شاید ہمارے اندر بھی ایسے لوگ ہو گئے کہ جو امام کو صرف ایک آدمی کی طرح ایک عام آدمی کی طرح جانتے اور پچھانتے ہیں بس اس کو ایک حادی سمجھتے ہیں خدا وندی نور نہیں امام تو مانتے ہیں لیکن پورے یقین کے ساتھ نہیں اور جو یقین والے ہیں وہ امام کے ماجیزات کو روزانہ دیکھتے ہیں اور جو عدور دل والے ہیں وہ ان کے ماجیزات کو دیکھ کر بھی یقین نہیں کرتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں اسی فرمان میں کہ وہ ہم کو کیسے اچھے لگ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم امان والے پکے اسماعیلی ہیں ہم نے خدا وند تعالیٰ کی رسی کو امام کے دامن کو اچھی طرح سے پکڑ کر رکھا ہے انشاءاللہ ہم صراط المسقیم پر آگے سے آگے برتے جا رہے ہیں امام کے ساتھ امام زمان کے ساتھ اور ہر امام اڈے کو ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یا خدا من تالہ تُو سچا ہے تیرا وعدہ سچا ہے اور تیرا وعدہ ہمارے لئے ہر روز مکمل ہے تو یہاں پر ہم روکیں گے انشاءاللہ کوئی سوالہ تو ضرور آپ پوچھ رکھتے ہیں جی اچھا تو یہاں پر بہت خوبصور سوال ہے کہ ہمارا دین ہمارا طریقہ اگر باطن ہے تو پھر ہم اس کو خاموشی سے کیوں نہیں مناتے ہیں امام اجی کو جماعت اوپر لائٹنگ کرنا میڈیا کے اندر اور ہر جگہ پر امام کو یہ کہنے کی کیا ضرور ہے کہ میں امام ہوں تو جس طرح سے پہلے عرض کی گئی کہ جب ہم کہتے کہ ہمارا دین باطن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم as a smiley امام ہے اس کی پیچان تک پہنچ ہے یعنی کہ خدا ون تعالیٰ کی اور ہر مسلمان اور دنیا کے تمام لوگ دیکھتے ہیں وہ باطن جب ہم دیکھیں گے تب ہم پتا چلیں گا کہ وہ کس رہ سے زمین اور آسمان کا نور ہے وہ کس رہ سے نور نال نور ہے کہ وہ کس رہ سے آگاز سے یعنی کہ عبد سے عزل سے عبد تک ہے تب ہم یہ جان سکیں گے اور وہ اس کا باطن ہے جی اچھا تو یہاں پر بات پچھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ دنیا میں ہر امیشہ امام رہتا ہے اور اگر امام دنیا میں نہ ہو تو یہ دنیا نہیں چل سکتی ہے یعنی کہ دنیا ٹوٹ پھوٹ جائیں گی تبا ہو جائیں گی اگر امام دنیا میں نہ ہو تو کیا اس کا کوئی proof ہے کہیں لکھا ہوا ہے یہ بات قرآن میں کہا لکھا ہوا ہے ہم یقین کرتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ امام اگر دنیا میں نہ ہو تو یہ دنیا نہیں رہ سکتی ختم ہو جائیں گی ٹوٹ پھوٹ جائیں گی تو کہا لکھا ہوا ہے بہت اچھا سوال ہے آئیں ہم زیادہ دور نہیں جاتے ہیں اپنی دعا کے اندر ہی آ جاتے ہیں قرآن کی ایک آیت جو ہماری دعا کے اندر ہے سورہ یاسین آیت نمبر بارہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے یہاں سے ہم آپ کو ثابت کر کے بتائیں گے کہ امام اگر دنیا میں نہ ہو تو دنیا قائم نہیں رہ سکتی ہے کیا لکھا ہے وَكُلَّ شَهِن ہر چیز سموئی ہوئی ہے امام مبین امام زمان کے اندر اگر ہر چیز امام میں سموئی ہوئی ہے تو پوری کائنات امام کے اندر سموئی ہوئی ہے اگر امام اس دنیا میں نہ ہو تو پوری کائنات ختم ہو جائیں گی اگر امام کو آپ ختم کر دیں تو پوری کائنات ختم ہو جائیں گی اگر امام نہیں تو کائنات نہیں کیونکہ اس کے اندر ہر چیز سموئی ہوئی ہے وہ ان تمام چیزوں کا ذمہ دار ہے تمام چیزوں اس پر ٹیکہ دی ہوئی ہے اس پر لین کی ہوئی ہے اس کے اندر سموئی گئی ہے آپ اس کو اٹھا لیں تمام چیزیں نص نابود ہو جائیں گی آئیں کچھ ظاہری اور کچھ اقلانی مثالوں سے اس کو سمجھتے ہیں اگر ہم کہیں کہ اس گھر کے اندر یا اس بلڈنگ کے اندر یہ 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 فلا چیزیں ہیں اگر اس بلڈنگ کو اڑا دیں تو اس کے اندر تمام چیزیں جس کا آپ نے تصور کیا اور نام لیا وہ ختم ہو جائیں گی کیونکہ وہ تمام چیزیں اس بلڈنگ کے اندر اس گھر کے اندر تھی اگر اس کے اندر لوگ بھی ہیں تو وہ بھی یعنی کہ اس کے نور نے زمین اور آسمان کو اپنے اندر گیرا ہو آئے اس کا عیاد کیا ہو ہے اگر آپ اس نور کو اٹھا لیں تو نہ تو زمین رہیں گی نہ آسمان یعنی کے پوری کائنات ختم ہو جائیں آئے تیسری اکلانی مثال آئے کرسی سے کیا فرماتا ہے خدا مطلعہ کہ میری کرسی نے ہر چیز کا عیاد کیا ہوا ہے میری کرسی نے ہر چیز کا عیاد کیا ہوا ہے وسی کرسی السماوات والارض کہ اس کی کرسی نے ہر چیز کو جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے اس کا گیرہ کیا ہوا ہے اس کو عیاد میں لیا ہوا ہے یہ ہے قرآن تعالیٰ کی کرسی امام یہ ہے خدا تعالیٰ کا نور کیونکہ ایک جگہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے نور نے زمین و آسمان کو اپنے گیرے میں لیا ہوا ہے اور یہاں پر فرمایا کہ اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو اپنے گیرے میں لیا ہوا ہے کیوں کہ یہ خدا تعالیٰ کی مثال ہیں بیان کرنے کا طریقہ جگہ پر یا تو آپ کہیں کہ خدا تعالیٰ کی کرسی نے یعنی کہ اس کے عرش نے ہر چیز کو اپنے عیات میں لیا ہوا ہے یا آپ کہیں کہ اس کے نور نے ہر چیز کو اپنے عیات میں لیا ہوا ہے یا آپ کہیں کہ امام نے ہر چیز کو اپنے اندر سمویا ہوا ہے یہ تین آیتوں کو آپ دیکھ لیں آی آی کرسی اور پھر آی آی مزبا اور پھر سورہ نساء کی آیت نمبر بارہ تو کون سی چیز جس نے ہر چیز کا اپنے اندر سمویا ہوا ہے یہاں پر اس کا جواب ہے کہ اس کی کرسی نے یعنی کہ اس کے عرش نے جو اس کا نور ہے جس نے زمین اور آسمان کو اپنے عیتے میں لیا ہوا ہے اور یہ امام مبین ہے جس نے اپنے اندر ہر چیز کو سمویا ہوا ہے یہ اکل والوں کے لیے اکلانی دلیل ہے کہ اگر امام کو ایک سیکن کے لیے بھی دنیا سے اٹھا دیا جائے ہر چیز اس کے عیاتے میں ہر چیز اس کے نور کے اندر سموئی ہوئی ہے ہر چیز امام مبین کے اندر سموئی ہوئی ہے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے امام خدا ون تعالیٰ کا زندہ نور اس دنیا میں ہمارے سامنے حاضر اور موجود ہے اور قرآن سے اگر آپ چاہیں تو یہ اسی آیت کے اندر یعنی آیت دیکھ لیں کہ خدا کون ہے خدا کوئی نہیں مگر وہ جو زندہ اور قائم ہے حول علی العظیم جو کہ علی العظیم ہے آج اگر کوئی پوچھے دوستو کہ علی حیدر کون ہے تو میں آپ کو بتاؤں امام الزمان امام الزمان ہی آپ کے سامنے علی امام الزمان آپ کے سامنے حیدر آج موجود ہے آئے آج کے لیکچر کو ہم ایک آسمانی نظم ہور بیش کی جنتی آواز اور آلہ دہودی کے ساتھ سنیں انشاء اللہ آپ کے نور میں آپ کے امام میں اضافہ ہوگا یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد جس ونر یا جس کو ہم ڈی رو میں تو لیں گے وہ جل بر کون ہے جس کو ہم بھی رو میں تو لیں گے وہ جل بر کون ہے در بہتا جے امامات علم گویا ظل فقار در بہتا جے امامات علم گویا ظل فقار رونق تاختے خلافت زیب منبر کون ہے جس کو ہم بھی رو میں تو لیں گے وہ جل بر کون ہے نور حق آیا زمین پر تاکی ہو فضل و کرم نور حق آیا زمین پر تاکی ہو فضل و کرم ورنہ اس عالم میں ایسا مندہ پرور کون ہے جس کو ہم بھی رو میں تو لیں گے وہ دل بر کون ہے موسیقی باغ عالم میں تو گل ہے جو مرجاتا نہیں باغ عالم میں تو گل ہے جو مرجاتا نہیں جلوے نور خدائی دجھ سے بڑھ کر کونے جس کو ہم بھی رو میں تو لیں گے وہ دل بر کون ہے موسیقی موسیقی آف چاہو بے نور ہے یا تور کی بھیجنی ہے تو موسیقی کون ہے پوچھو زرائے پاک گوہر کون ہے جس کو ہم بھی رو میں تو لیں گے وہ دل بر کون ہے ہاں علی ابھی علی ہے نورے باطن دیکھنو ہاں علی ابھی علی ہے نورے باطن دیکھنو میں بتاؤں دوستو اس وقت ہے درکوں نے جس کو ہم بھی رومے تو لیں گے وہ دل بر کون ہے موسیقی پہلے چاندی باط میں سونے میں مولا کر گیا موسیقی پہلے چاندی باط میں سونے میں مولا کر گیا اب تو ہی رومے تو لے گا ان کا ہم سر کونے جس کو ہم بھی رومے تو لیں گے موسیقی 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 دل کے اندر کون ہے جس کو ہم بھی رو میں تو لیں گے وہ جل بر کونگے بزم شاہی میں نصیرہ تو کیوں خاموش ہے بزم شاہی میں نصیرہ تو کیوں خاموش ہے شیر رندانہ سنا تجھ ساس خنوال کون ہے جس کو ہم بھی رو میں تو لیں گے وہ جل بر کونگے جس کو ہم بھی رو میں تو لیں گے وہ جل بر کونگے جس کو ہم بھی رو میں تو لیں گے